مستری خاندان مستر کبوتر جالدار کبوتر ہوتے ہیں جیسے کالے جالدار لیکن ان پر جو جال بنا ہوتا ہے وہ ہلکا لال شیب دیتا ہے اور گردنوں میں بھی یہ ہلکی لالی مارتے ہیں یہ کبوتر پرواز اور عقل میں بہت بڑیا ہوتے ہیں اور عرصہ قریباً پچیس تیس سال پہلے مستری خاندان ایک عرصہ انہی کبوتروں سے قصور کی کبوتر بازی پر چھایا رہا ان کبوتروں کی پرواز کے حوالے سے یہاں ایک واقعہ اپنے قارین تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں جس سے انہیں ان کبوتروں کی پروازی صلاحیتوں کا اندازہ ہو سکے یہ ایک ہزار نو سو اکاسی کی بات ہے کہ میرے ایک دوست حاجی غلام سرور جو اٹر چھوٹیے گاؤں کے بڑے زمیندار ہیں انہوں نے قصور میں اپنے ایک عزیز کی وساطت سے مجھے مسے کبوتروں کا ایک بچہ لاکر دیا جو بڑا ہو کر نر بنا جب میں نے اسے بچپن میں اڑانا شروع کیا تو یہ تین چار گھنٹے سے زائد نہ اڑا لیکن جب مکمل جوان ہونے کے بعد میں نے اسے دوبارہ اڑانا شروع کیا تو اس نے طبیعت خوش کردینے والی پروازوں کا مظاہرہ کیا جس پر میں نے اسے روک لیا کیونکہ اس سال میرا کسی سے مقابلات ہے نہیں تھا اور پھر میں نے اسے ایک گولڈن نسل کی مادی سے کراس دیا تو اس کے بچوں نے باپ سے بھی بڑھ کر ریزلٹ دیا اس نسل کے کبوتر بھی اب تقریباً ناپید ہو چکے ہیں اور شاز و نادر ہی پاکستان میں کسی کے پاس یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہوں اس نسل میں ایک کلاس کبوتر کی شناخت کے لیے درجزیل خصوصیات کا کبوتر میں ہونا بہت ضروری ہے کبوتر کا جسم مضبوط اور گتھا ہوا ہو سینہ کشادہ ہو سینے کی ہڈی باہر کی جانب ابری ہوئی ہو کندے پر زیادہ گوشت نہ ہو یعنی کندہ باریک ہو پردم تک ہو گردن ہلکی لالی مارتی ہوئی ہو جبکہ پشت پر بنا ہوا جال بھی ہلکہ لال شید دیتا ہوا ہو گردن تھوڑی موٹی ہو چونچ مومی ہو اور چونچ بھی معمولی لال شید دی ہو پنجوں کے ناخن زیادہ سیاہی مائل نہ ہو آگ کشادے آگ کی پتلی تھوڑی موٹی پتلی کے گرد سیاہ رنگ اور آگ کی زمین ہلکی مٹیلک ٹائٹ جس پر بادامی رنگ کے ذرات ہو موسیقی